اور اب رکھ کرتے ہیں ایک اور بڑی خبر کا جو مہراشت سے آ رہی ہے مہراشت میں برڈ فلو کا کیس ملنے کے بعد ہڑکم مچ گیا ہے ٹھانے میں شاہ پورستیت پولٹری فرام کی مرگیوں کی موتیں ہوئی وہاں پر ان میں برڈ فلو کی پسٹی ہوتے ہی زلہ پرشاسن سترک ہو گیا ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ٹھانے سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ہماری سہی ہوگی روچہ وجہ روچہ بتائیے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کل یہ معاملہ آیا برڈ فلو کے کیسز دیکھنے کو ملے ایسے میں سرکار کتنی مستعد ہوئی ہے سرکار کی کیا کچھ تیاریاں ہیں کہ اس کو یہیں پر تھام لیا جائے آگے نہ بڑھنے دیا جائے جے بلکل تھانے میں جو ویلاولی ایک گاو ہے وہاں پاتھ سے چھے پولٹری فرام ہے اس میں ایک پولٹری فرام میں تین سو سے زیادہ مرگیاں برڈ فلو سے مری ہوئی پائی گئی تو اس کے بعد ایسو پیس کو دھان میں رکھتے ہوئے ایک کلومیٹر دائرے میں جتے بھی سارے پولٹری فرام ہے اس میں تین سو سے بھی زیادہ مرگیاں تھی ان کو مار دیا گیا ہے دوسری اور یہ زیادہ نہ فیلے اسی لیے پرشاشن سترک ہو گیا ہے لوگوں کو آوان کر رہا ہے کہ دوری بنائے رکھے جو ماس مچی ہے وہ ابھی نہ خریدے اگر خریدے تو اس کو جو دھراوک اس کا تاپمان رہتا ہے اس میں ہی اس کو پکائے اور اس کا سیون کرے دوسری اور وسائی میں بھی کچھ مرگیاں مری ہوئی پائی گئی ہے ایسا ابھی خبر آئی ہے لیکن اس کی پشتی ابھی تک ہوئی نہیں ہے تو تھانے کے باہر یہ نہ فیلے اس لیے پرشاشن سترک ہے اور جو بھی جانکاری پرشاشن دے دیا اس کا پالن ناغری کونوں بھی کرنا ہے تیس ہزار سے زیادہ مرگیاں اب تک ماری جا چکی ہے جو پکشی ہے وہاں کے اس دائرے میں وہ بھی مارے جا چکے ہیں اور اس کا زیادہ فیلاؤ نہ ہو اس لیے پرشاشن ابھی ساؤدھانتہ برد رہی ہے بلکل بہت بہت شکریہ روچہ اس اہم خبر کو بتانے کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے